اللہ سبحانہ وتعالی کی دھیر ساری نعمتیں جہاں ہیں وہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھ دیئے ہیں اور بات کرنے کے لیے دو ہونٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے ہیں اور ان کو بطور نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا علم نجع اللہ عینین و لسان و شفتین زبان اور ہوتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور آنکھوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بطور نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے چنانچہ دات ہوں زبان ہو ہونٹ ہو سوچیں اگر یہ نعمتیں نہ ہوں تو جو بھی نعمتیں ہمیں دستیاب ہیں دنیا میں کیا اس کا مزہ ہم چک سکتے تھے کیا ہم اس کا مزہ لے سکتے تھے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کے تعلق سے آپ سوچیں گے دانت ہے نا دانت کو یہ آپ لے لیں زندگی بھر اس دانت سے ہم چباتے رہتے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں گے صحت مند دانت جس کے پاس ہوتے ہیں الحمدللہ وہ دانت اس کے گھٹے نہیں ہیں بلکہ الحمدللہ زندگی بھر اس کے وقت کام آتے رہتے ہیں وہی انسان کا بنائی ہوا دانتے لیں انسان کی بنائی ہوا چیز آپ لے لیں کچھ عرصے کے بعد ضرور وہ خراب ہو جاتی ہے سنانچہ معزز سامین اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے جس کو ہم تناول فرماتے ہیں چنانچہ جب بھی ہم اللہ کی نعمتوں کو تناول فرمائے کھائے ضرور یاد رکھے کہ کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہ لینا چاہے کھانے سے پہلے ہمیں سم اللہ بسم اللہ کہ لینا چاہے چنانچہ عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر ایک سہن میں ہم کھانا تناول فرما رہے تھے کیونکہ میں بچہ تھا میرا ہاتھ برطن کے اردگل گھومتا تھا بچوں کا آپ دیکھتے ہیں یہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں ڈالتے ہیں تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا غلام سم اللہ بیٹے تم اللہ کا نام لو وَكُلْ بِيَمِينِكَ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِكَ جو تمہارے سامنے ہیں وہی تم کھاؤ تمہارے جو سامنے ہیں وہی تم کھاؤ چنانچہ ہم یہ استعمائی آداب یعنی جب ہم استعمائی طور پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے اور ہمارے دائے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے ہم کھائے اور جو ہمارے قریب میں ہیں وہی ہم کھائے نہ کہ ادھر ادھر کے ہاتھ ہم ڈالے اور اسی طریقے سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ تَعَامًا قَدْ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی طرح کے کھانے کو آپ نے اس میں عائب تلاش نہیں کیا کسی بھی طرح کے کھانے میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائب تلاش نہیں کیا اگر پسند ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے اگر پسند نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے کتنی جو ہے صادقی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے ایک بار آپ جو ہے اپنے ہی رشتدار کے گھر جاتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں کہ کھانے کے لئے کچھ لا دے تو وہاں ان کے پاس سوکھی روٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد وینگر آپ کو معلوم ہیں جس کو خل کرتے ہیں وینگر ایک خجور سے یا انگور سے یا آپل سے بنایا جاتا ہے وینگر ہوتا ہے لاکر دیا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو اس وینگر میں روبوگر کھاتے ہوئے فرماتے ہیں نعم الودمو الخل کیا ہی بہترین سالن ہے وینگر یعنی وینگر کو آپ دیکھیں سرکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعریف کر رہے ہیں جبکہ اگر آپ کو دے دیا جائے آج کے ماحول میں بلکل آپ بیزار ہو جائیں گے کہ یہ کیا سالن ہو سکتا ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اب خربان جائیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے کو کسی بھی سالن میں آپ نے عائب تلاش نہیں کیا اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں کھانے پینے کے سکائے ہیں اس میں سے یہ جب ہم کسی کے گھر دعوت جگ دعوت کو جائیں تو دعوت پورا کرنے کے بعد ان گھر والوں کے لئے ہمیں دعا کرنا چاہئے ان کے حق میں ہمیں دعائیں جو ہے کرنی چاہئے انہیں دعائیں دعاؤں سے انہیں نوازنا چاہئے ایسا نہیں کہ کھائے کہ بہترین تھا زبردست تھا ایسا کہا کر تعریف یہ تعریف نہیں ہے اصل میں ان کو ہمیں دعا دینی ہے اور دوسری جو چیز ہے کہ دب دعوت ہمیں ملتی ہے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شخص کو دعوت دی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی دوست ہوتے ہیں ہباب ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں ان کو لے جاتے ہیں کبھی ساتھ میں ان کو لے جاتے ہیں لیکن اس کی خبر ہمیں میزبان کو دینی چاہیے کیونکہ وہاں کا انتظام کیا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے چنانچہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایک صحابی نے دعوت دی تھی اور آپ جب گئے تو آپ کے ساتھ ایک اور زائد شخص تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اگر تمہاری اجازت ہے تو اس کو اندر لاتے ہیں ورنہ اس کو یہاں سے واپس بج دیتے ہیں تو میزبان کہتے ہیں نہیں ان کو بھی اندر لائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندر لے کر جاتے ہیں چنانچہ یہ عدب بھی ہمیں ملحوظ رکھ لینا چاہیے اس کے بعد رمضان میں خاص کر رمضان کے مہینے میں خاص کر قویت میں استعمائی کھانے کا افطار کا احتمام ہوتا ہے تو استعمائی افطار میں جو برائی دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ چار پانچ لوگ الحمدللہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن دو آدمی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یا تین آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو روزہ دار ہے جیسا ہم روزے سے ہیں وہ بھی روزہ دار ہے روزہ دار آتا ہے اور وہ بچارہ ڈھونتے رہتا ہے ایسا دسیوں افراد آپ کو نظر آئیں گے لیکن کسی کے ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو بلائے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے اور اپنے کھانے میں شریک کرے اور اپنا کھانا جو ہے آدھا اس کو بٹ کر دے یا خود کھانے سے رک جائے اور اس کی بھوک مٹائے یہ ایسار کا جذبہ ہمارے ان افطار کے جگہوں میں نظر نہیں آتا جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعامل اثنین کافی لثلاثہ کہ دونوں کا کھانا جو ہے تین آدمیوں کے لئے کافی ہو سکتا ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لئے کافی ہو سکتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشروب یعنی کوئی پانی یا پینے کی کوئی بھی جو ہے چیز آپ تناول فرماتے تو تین سانس میں آپ پانی پیتے کتنے سانس میں تین سانس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے اور بطن میں سانس چھوڑنے سے یا سانس لینے سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی طریقے سے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمایی ہو یہ کہ آدمی جو بھی برتن بھرتا ہے ان برتنوں میں سب سے برا برتن اس کا اپنا پیٹ ہے جو بھی برتن آدمی بھرتا ہے ان برتنوں میں سب سے برا برتن جو ہے اس کا اپنا پیٹ ہے اگر اس کو کھانائی ہے تو ایک تہائی وہ کھانے کے لیے رکھے ایک تہائی وہ پینے کے لیے رکھے اور ایک تہائی خالی رکھے سانس لینے کے لیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ موٹاپا زندگی میں بوجھ ہوتا ہے زندگی میں کہہ بوجھ ہوتا ہے مرنے کے بعد بدبودار ہوتا ہے مدبیر کریں کیونکہ جسم جتنا موٹا ہوتا ہے مرنے کے بعد اس سے اتنی بدبود آنے کا امکان ہوتا ہے اور اسی طریقے سے محترم سامعین لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا بیٹا دیکھو جب میدہ بھر جاتا ہے جب میدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے جب میدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت بالکل چپ ساتھ جاتی ہے اور آزا جو ہے عمل کرنے سے وہ بھاگتے ہیں عمل کرنے سے وہ بھاگتے ہیں چنانچہ اس کو یاد رکھیں معزز سامعین دو خصے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمائی طور پر بیٹھ کر کھانا تلاول فرما رہے تھے تو ایک غلام آتا ہے دیہاتی غلام آتا ہے اور سب کو دھکیلتے ہوئے آ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی نہیں ایک اور لڑکی آتی ہے اور سب کو ہٹاتے ہوئے آ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی ہے کھانا لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کوشش کرتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کھانے میں شریک ہو جائے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا یعنی اگر آپ کھانے میں جو کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون شریک ہوتا ہے شیطان شریک ہوتا ہے چنانچہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہے اگر بھول جائیں تو ہمیں بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا پڑ لینی چاہیے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں شیطان کا بھی ہاتھ ہے چنانچہ معزز سامین ایک واقعہ ہے دوسرا جو واقعہ وہ یہ کہ ایک بھوکا آدمی ایک راہب کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ مجھے بھوک ہے تو راہب اس کو دھیر سارے اس کے پاس جو ہے روٹیاں تھی روٹیاں تھی تو وہ روٹیاں دے کر کہا کہ انتظار کرو میں جا کر سالن لے کر آتا ہوں جب سالن لے کر آیا تو روٹیاں ختم ہو چکی تھی تو اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوگا تو سالن چھوڑ کر پھر روٹیاں لانے گیا پھر سالن ختم ہوگا اس طریقے سے دس بار اس نے کیا اور دس بار کی روٹیاں سالن وہ چٹ کر گیا تو آخر میں وہ راہب اس سے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو کیا تمہارا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں گون جانا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے حاجمے کی شکایت ہے کہ مجھے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس وقت راہب نے کہا کہ دیکھ بھائی اگر تیرا میادہ صحیح ہو جائے مہربانی کر کے دوبارہ تم میرے گھر مت آنا سنانچہ محضرت سمائن بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم کہیں بھی جائے تو ہم جو بھی لے وہاں وہ کم مقدار میں ہمیں لینا چاہیے سنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کھانا کھائے تین انگلیوں سے کھانا کیوں کہا تین انگلیوں سے کھائے اس لیے کہ لقمہ جو ہے وہ چھوٹا ہو لقمہ وہ چھوٹا ہو اور ہم کم کھائیں یہ اصل مقصد ہے سنانچہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے غلام کا دی ہوئی کوئی چیز انہوں نے کھائی ان کو شبہ تھا کہ یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے تو انگلیاں ڈال کر انہوں نے اس کھانے کو نکالا جب لوگوں نے کہا کہ بھئی صرف اشتباہ ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کھانا جس کے تعلق سے یہ شبہ ہو کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے اس کے نکالنے میں میری روح بھی نکل جائے تو میں اس کو نکال کر ہی رہوں گا چنانچہ معزز سامین ہم جو بھی کھانا کھائیں حلال کھانا کھائیں کیونکہ یہ حرام کھانے سے جو ہے قابع کے پاس بھی جا کر اگر ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دعا قبول نہیں فرمائیں گے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت فملبسہ حرام ومشربہ حرام اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا حرام سے پلا ہوا ہے فانا استجاولہ اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی چنانچہ معزز سامین یحیاء بن زکریہ علیہ السلام شیطان سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر تم مجھے گمراہ کرنا چاہو تو کیا طریقہ اپنا ہوگے تو شیطان نے کہا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ تم زیادہ کھاؤ زیادہ پیو اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا بھول جاؤ یا سستی کرو اس وقت یحیاء بن زکریہ علیہ السلام نے کہا میں اسی وقت خسم کھاتا ہوں کہ کبھی بھی میں پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا تو شیطان نے بھی خسم کھائی میں بھی خسم کھاتا ہوں کہ کبھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا سنانچہ معزز سامین نعمت ہے لیکن نعمت بھی ایک معقول مقدار میں جب ہم لیں گے تو اس سے اینیت ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں تقویت ملے نہ کہ پیٹ بھر کر ہم کھائیں سنانچہ معزز سامین اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات سے اب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم جہاں بھی رہے ہمیں حلال روزی عطا فرمائے حلال روزی تناول کرنے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین ازاکم اللہ خیر